میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ رشمی نام بیار کی لکھی کہانی رسم پاپڑ کسی مہان لیکھک نے کہا ہے کہ جس کو سنگیت سے پریم نہ ہو وہ قتل کر سکتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ آتھ صبح پانچ بجے سے میں قاتل مزاج میں ہوں کل رات ایک بجے سوئی تھی اور پھر یہ ساڑھے پانچ بجے سے بج رہے اس میوزک نے جگہ دیا ارے اگر اس کے بول، ترز، دھن کچھ سمجھ آیا تھا تو میں بھی گنگنہ لیتی لیکن یہ تو بڑا بھاری بھرکم شاستریہ سنگیت تھا میں نے ایک نظر سامنے پیکرز کے کھلے ہوئے ڈبوں کو دیکھا اور پھر ہاتھوں سے سر تھام لیا بس ایک ہی دن تو ہم کو ہوا تھا دلی سے چیننائی شفٹ ہوئے اور یہ سردرد ابھی سے شروع ہو گیا تھا ویویک جمہائیاں لیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ کھڑا ہوا بولا رات میں دیڑ تا گن پاکنگ کر رہی تھی پھر چل دی کیوں اٹھ گئی ویویک یہ کان پھوڑو میوزک نہیں سنائے دے رہا تمکو ویویک زور سے ہنس پڑا کان پھوڑو میوزک یہ اور پھر باہر سے آ رہی دھن سے اپنی آواز ملا کر گانے لگا مینے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تم نے کبھی بتایا نہیں تم کو تمل آتی ہے ارے یہ تمل نہیں سنسکرٹ کے شلوک ہیں اسے سپربہاتم کہتے ہیں پاپا کے پاس اس کی کیسٹ تھی کبھی کبھی صبح بجاتے تھے ویویک کے جواب نے میرا سردرد اور بڑھا دیا یہ کیسا سپربہاتم ہے کہ دوسروں کی صبح ہی خراب کر دے بڑھ بڑھاتی ہوئی میں کچن کی طرف نکل گئی اکٹوبر کا مہینہ تھا لیکن صبح صبح ماتھے پہ پسینے کی پرت بیٹھ گئی تھی عجیب سا چپ چپا موسم تھا یہاں میں چائے کا پانی چڑھانے ہی والی تھی کہ دور بیل بجی دروازہ کھولا تو سامنے ایک چوڑی مسکان لیے پچپن ساٹھ سال کی مہلہ کھڑی تھی چٹخ رنگ کی ساڑی ماتھے پہ کمکم کی بڑی سی بندی اور بالوں میں سفید پھولوں کا گجرہ گوڈ ماننگ آئیم پدمجہ سبرمانی آئیم یور نیبر ویلکم ٹی چین نائے فلٹر کافی فیئیو کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹری آگے کر دیا جس پر دو چھوٹے چھوٹے سٹیل کے گلاس رکھے تھے اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتی فلٹر کافی کی تیز مہک اور اس گجرے کی خوشبو نے ایک ساتھ میری ناک پہ دھاوا بول دیا مجھے چھینکوں کے دورے شروع ہو گئے کوئی دس چھینکوں کے بعد اواک کھڑی اپنی نئی پڑوسن کو میں تھینکیو بول پائی وہ گئی تو چین نائے کی اس امس بھری صبح مجھ کو میری دلی میرے وہاں کے گھر وہاں کے دوستوں کی یاد ستانے لگی من یہ سوچتے ہی ایک دم سے بوجھل ہو گیا کہ ہمیں چین نائے میں دو سال رہنا تھا میں جب پدمجہ آنٹی کے کافی والے گلاس واپس کرنے گئی تو وہی چوڑی مسکان لیے انہوں نے دروازہ کھولا پل بھر کے لئے چین نائے اتنی بری جگہ نہیں لگی یہ آنٹی کی مسکان کا اثر تھا کہ اس فلٹر کافی کا یہ نہیں کہہ سکتی لیکن میرا سردرد اب غائب ہو گیا تھا آنے والے دنوں میں اکیلا پن سالتا رہا صبح کو شام کرنا مشکل ہونے لگا تھا وہ ایک دیر تک آفس میں رہتا اور میں گھر میں بند رہتی باہر جانا اچھا نہیں لگتا ایک تو چپ چپ گرمی اور اوپر سے چین نائی کا یہ حصہ دلی کی طرح کھلا کھلا نہیں تھا سبزیاں خریدنے جاؤ تو دس منٹ لگ جاتے تھے ان کے دام سمجھنے اور سمجھانے میں کسی چیز کا مول بھاؤ کرو تو پٹ سے کہہ دیں گے یہ شہر ایک دم بے رنگ تھا پتہ نہیں دلی کو سب کہتے ہیں کہ ریش سٹی ہے لیکن مجھے یہاں کے لوگوں میں روکھاپن زیادہ لگتا تھا ایک رات میں اور ویویک تو دس کلومیٹر ڈرائیو کرتے رہے لیکن ایک بھی نون ویجیٹیرین ریسٹورانٹ نہیں ملا یہ کیسا میٹرو شہر تھا ایسے بس دو ہی چیزیں تھیں جو سکون دے جاتی تھیں اس اجنبی شہر میں ایک پدمجہ آنٹی کی سمائل اور دوسرا وہاں کا سمندر ویویک پہ کام کا پریشر زیادہ ہے اور اس لئے بیچ نہیں جا پائی تھی مگر آتے جاتے جب بھی سمندر دکھتا من سکون سے بھر جاتا پدمجہ آنٹی سے ہر صبح بیلکنی سے ہی مسکرہت کی لیندین ہو جاتی انہوں نے ایک صبح کہا آج لنچ پہ میری فرینز آ رہی ہیں تم بھی آ جاؤ مند میں تھوڑی سی نروسنس لیے ساڑھے بارہ بجے ان کے گھر گئی تو وہاں چٹخ رنگ کی ساڑھیوں میں سجی ماتھے پر لال بندی اور بالوں میں گجرا سجائے عورتوں کا جمگھٹ تھا مجھے دیکھتے ہی سب چپ ہو گئے ایک سادھارن سی سلوار کمیز پہنے مجھ کو لگا مانو میں ان کی بیچ انسان نہیں ایلین ہوں سب کی نظر مجھ پہ آرکی تھی ان میں سے ایک دو نے آپچارک مسکان بھی اچھالی میری طرف اور میں نے بھی اسی سٹائل میں واپس کر دی چھوٹے چھوٹے گلاس میں رسم اور ایک ٹری پر پاپڑ لے کر پدمجہ آنٹی کچن سے باہر آئیں اور میرا سب سے پریچے تو کروا دیا لیکن اس کے بعد گھنٹے بھر اپنے رسم کا گلاس پکڑے میں چپ چاپ کونے میں بیٹھی رہی ہمیشہ بنداز کہی جانے والی میں وہاں کسی سے کھل کے بات نہیں کر پا رہی تھی ایک دو نے بات کرنے کی کوشش کی بھی لیکن پھر لینگویج پرابلم کہہ کر چپ ہو گئی وہاں بیٹھے بیٹھے زندگی میں پہلی بار بھیڑ میں اکیلے ہونے کا احساس ہوا مجھے کالج کے دنوں سے ہی ساؤتھ ہنڈین کھانا پسند ہے مگر آج مجھے رسم کڑوی لگ رہی تھی جب تک گھر واپس آئی مند میں ٹھان لیا کہ اب مجھے نہیں ملنا جلنا یہاں کے لوگوں سے دو مہینے ہو گئے تھے جن نہیں آئے جتنا میں اس شہر کو جاننے کی کوشش کرتی یہ شہر اتنا ہی مجھے بے گانا لگتا یہ شہر بے رنگ نہیں تھا اس کے اپنے رنگ تھے میرے پسندیدہ رنگوں سے الگ آنٹی نے پھر ایک دن انوائٹ کیا میری کزن آ رہی ہے دلی سے میں نے باقی دوستوں کو بھی لنچ پر بلایا ہے تم بھی آ جاؤ اچھا لگے گا کسی دلی والے سے ملنے کے لالچ نے مجھے ایک بار پھر اس لیڈیز گیٹ ٹوگیدر میں شامل ہونے کے لیے مجبور کر دیا اما یہ میری نئی نیبر پللوی ہے آنٹی نے میرا پرچہ دیا اما دیکھنے میں پہناوے میں وہاں موجود باقی عورتوں ہی جیسی تھی you staying Delhi? where? میں نے پوچھا تو اما نے ہندی میں جواب دیا میں کدوئی نگر میں رہتی ہوں چار سال پہلے ہزبن کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں منجھوم اٹھا مہینوں بعد ویویک کو چھوڑ کر کوئی اور ملا جو ہندی میں باتیں کر رہا تھا لگا مانو میرے وطن کی خوشبو لیے اما میرے سامنے بیٹھی تھی آنٹی پھر رسم پاپڑ لے آئیں اس بار رسم کا سواد اتنا برا بھی نہیں لگا آنٹی کی باقی سہیلیاں پاپڑ توڑتی ہنستی کھل کھلاتی ہوئی اپنے میں مس تھی آپ کو دلی کیسی لگتی ہے اما کے چہرے پہ ڈمپل آ گئے مسکراتے ہوئے بولیں love ڈیلی من میں غرور سچا گیا میری دلی ہے یہ ایسی کہیں نہ کہیں من کی یہ چاہت کہ وہ سنیں کہ دلی چننائی سے بہتر ہے مجھے اما سے پچھوا گئی اور چننائی اما کے ڈمپل اور گہرا گئے مجھے چننائی بھی اتنا ہی پسند ہے تھوڑی نراشہ ہوئی اما بول رہی تھی دونوں ہی جگہ مجھے پسند ہیں سچ کہوں تو کلکتہ بنارس دبائی ممبئی سارے شہر پسند ہیں مجھ کو ہزبن کی ٹرانسفریبل جوب ہے مطلب خانہ بدوش والی زندگی بہت پہلے ایک بات سیکھ لی تھی کہ پیار سے کچھ بھی آزماؤ پسند ہی آئے گی پلبھر کو لگا کہ یہ کیا کتابی باتیں کر رہی ہیں لیکن ان کے چہرے کی خوشی ان کی آنکھوں کی چمک سب کہہ رہی تھی کہ وہ واقعی اپنے حالات میں خوش تھی اس دن آنٹی کے گھر سے نکلی تو سیدھے مرینہ بیچ پہنچی وہیں ریت پہ گھنٹوں بیٹھی دور تک پھیلے نیلے آسمان کو دیکھتی رہی ایک طرف کناروں سے شور کر کے ٹکراتی لہروں کا غصہ تھا تو دوسری طرف آسمان کو تاکتا سمندر کا سکون نظریں اور آگے گئیں تو دیکھا آسمان سمندر پر جھگ گیا تھا اس سے مل گیا تھا کھتچ کو دیر تک دیکھتی رہی آسمان اور سمندر کی طرح مجھ سے بھی کچھ جڑ رہا تھا واپسی میں آٹو میں بج رہے تمڑ گانے سے چڑ نہیں ہوئی میری انگلیاں اس کی دھن پر تھرہ کٹھی اس بات سے بے خبر کی یہ شہر اور میں ایک دوسرے کو اپنے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دینے کو تیار ہو گئے تھے آنے والے دنوں میں چننہیں کو ایک الگ نظریے سے دیکھنے لگی بازار جاتی تو بھاشا سمجھنے کے پیچھے اتنا سر نہیں کھپاتی ان کی بھاشا نہیں بھاو پڑھنے کی کوشش کرتی تھی نونویچ کھانے باہر نہیں جاتی تھی گھر پہ بنا لیتی تھی اب کسی کا ویوہار روکھا لگتا تو میں مسکرہ کر اسے جواب دیتی نبی پرسنٹ کیسز میں اگلا بھی مسکرائی دیتا مجھے اکثر اپنی ہوسٹل کی دوست بھارتی کی یاد آتی بھارتی کیرل کی تھی کتنی چپ چپ رہتی تھی وہ ہمارے گروپ میں ہندی بھی تو نہیں آتی تھی نا اسے اب سمجھانے لگا تھا کہ گھر سے دور اس کے لیے بھی نوتھ انڈیا کتنی الگ دنیا رہی ہوگی یہ باتیں مجھے کھلنے کا راستہ دکھا رہی تھی آنٹی کے گھر آئے دن انہیں دوستوں کا جمگھٹ لگا رہتا اور ہر بار وہ مجھ کو انوائٹ کرنا نہیں بھولتی اب میں بھی خود کو وہاں جانے سے روکتی نہیں تھی اب رسم کے چٹپٹے سواد کے ساتھ میں بھی کھلنے لگی تھی میں ان کی دوستوں سے سوال پوچھتی تو کبھی وہ انگلش تو کبھی انگلش اور تمیل کی ملی جولی بھاشا میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی دھیرے دھیرے ان سے ایک جڑاؤ کا احساس ہونے لگا آنٹی نے ایک سو بے کہا پلوی پرسو اوما چلی جائے گی آج ہم سب مندر جانے کا سوچ رہے ہیں باقی فرنس بھی چل رہی ہیں تم چلوگی لیکن سنو ساری پہن لے نا اس مندر میں سلوار سوٹ میں گوپورم میں نہیں گھسنے دیتے ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ ساؤت کے مندر بہت سندر ہوتے ہیں لیکن کبھی موقع نہیں ملا تھا جانے کا من تو کر رہا تھا لیکن ساری باندنی نہیں آتی تھی مجھے کوئی مندر جانے لائک ڈھنکی ساری بھی نہیں تھی میرے پاس میں نے آنٹی کو اپنی پریشانی بتائی تو انہوں نے مجھے گھر پہ بلایا اپنی علماری کھولی اور بولی پتہ نہیں تمہیں ٹھیک لگے گا کی نہیں لیکن چاہو تو ان میں سے کوئی بھی ساری چوز کر لو میں پینا دوں گی مجھے پل بھر کے لئے لگا مانو ماں سامنے کھڑی ہوں نم آنکھوں سے میں نے آنٹی کی ہتھیلی تھام لی اس پیار کے لئے تھینکیو بولنا مجھے بہت چھوٹا لگ رہا تھا اس صبح انہوں نے مجھ کو تیار کیا پیلی کانجی ورم ساڑی کاجل کم کم بالوں میں سفید گجرا آئینے میں خود کو دیکھا تو شرمہ گئی ویویک اس دن گھر پہ تھا اس نے بھی مجھے دیکھ کے آنکھ ماری ایک دم چننہیں ایکسپریس لگ رہی ہو رمبا نالا آنٹی اور ان کے دوستوں کے ساتھ مندر جاتے ہوئے پہلی بار لگا کہ میں ان سے الگ نہیں ان میں سے ہی ایک ہوں مندر سے واپسی دوپہر تک ہو گئی آنٹی نے سب کو رسم پاپڑ کے لئے بلایا ہر بار کی طرح رسم کا جادو پھر چل پڑا تھا لیڈیز گینگ رسم کے چٹھارے لیتے ہوئے پھر مست ہو گیا میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش چگی یہ بے پرواہ خوشی کی لہریں یہ ہسی مجھے اپنے گھر تک لانی تھی لیکن ان دھورندھروں کو اپنے گھر لائیا کیسے جائے آنٹی کے گھر جمی محفل میں سے کوئی بولی اگلی بار گیٹ ٹوگیدر کہیں اور رکھتے ہیں اور میں نے تپاک سے کہا میرے گھر رکھ لیتے ہیں سب خاموش ہو گئے میسز رام لنگم نے دھیرے سے کہا لیکن تم تو نون ویجیٹرین ہو نا اس سے پہلے میں کچھ بولتی آنٹی نے کچن سے آواز لگائی میسز رام لنگم اس بار نون ویجی کھا لے نا سنائے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے نون ویج کھایا آنٹی کی بات سن کر سب ہس پڑے اور میری اٹھکی ہوئی سانس واپس آ گئی اگلے منڈے لنچ میرے یہاں ہونا تھا میں نے ٹھان لیا جب روم میں ہو تو رومن بنو ساؤتھ انڈین دوستوں کو ساؤتھ انڈین کھانا کھلا ہو بھئی جوش جوش میں دس منٹ میں منیو بھی تیار کر لیا لیمنڈ رائس اویل اور کرڈ رائس اور ہاں سب سے ضروری رسم اور پاپڑ اب بس ریسپی یوٹیوب سے دیکھ کر ٹرائے کرنی تھی اور وہ بھی اشام کر لیا اشام آفیس سے آ کر ویویک نے مجھے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا میری میڈم آج بہت خوش لگ رہی ہے کوئی گوڈ نیوز میں نے اس کی ناک پکڑتے ہوئے پیار سے کہا اگلے ہفتے دوستوں کو لنچ پہ بلایا ہے وہ ہنس پڑا وہ آنٹی کے یہاں آنے والے تمہارے دوست میں نے رسم اور پاپڑ پیش کرتے ہوئے پوری گرم جوشی سے کہا ٹیس کر کے بتاؤ ذرا ویویک نے رسم کا ایک گھونٹ لیا پھر کچھ رک کر دوسرا گھونٹ لیا اچھا ہے لیکن کچھ missing ہے میرا سارا جوش اچانک فس ہو گیا ویویک نے میرا منوبل بڑھانے کے لئے کہا اور کیا کیا بنایا چکھاؤ تو جب ویلکم ڈرنک کی خراب بنایا تو باقی کا کیا کرنا ویویک نے پھر بھی کچھن میں جا کے سب ٹیسٹ کر لیا ارے واہ پلوی اممہ مست بنایا ہے میں نے رسم اگلے دن پھر ٹرائے کرنے کا سوچا لیکن اگلے دن بھی وہی حال تھا تین بار رسم انٹرنیٹ کی ریسیپی دیکھ کے بنایا اور تینوں بار کچھ کمی رہ جاتی پاس کے ایک ریسٹران کے کک سے بھی ریسیپی لاکر ٹرائے کیا لیکن پھر بھی میرا بنایا ہوا رسم مجھے پھیکا لگ رہا تھا مجھے رسم والی چٹپٹی ہسی میرے گھر سے دور ہوتی دکھ رہی تھی اممہ اس دوپہر ملنے آئی وہ دلی واپس جا رہی تھی اس نے پوچھا کیا بنا رہیوں منڈے کو لنچ میں میں نے جھپتے ہوئے کہا سوچا تھا ساؤتینین کھلاوں گی لیکن رسم ٹھیک سے بن نہیں پا رہا ہے اممہ ہس پڑی جانتی ہو میں رسم بناتی ہوں تو شوروہ بن جاتا ہے اور دال بناتی ہوں تو سامبر میری فیملی سپر ایپی رہتی ہے ٹو ان ون جو مل جاتا ہے اممہ کی باتیں سن کر لگا کاش میری نئی دوستوں کو بھی خوش کرنا اتنا ہی آسان ہوتا وہ سب تو کسی بھی چیز کی پوفیٹ ریسپی پر آپس میں بحث تک کر لیتی تھی ان دھرندروں کے سامنے رسم پروس ہوں اور اس کی تاثیر الٹی پڑ گئی تو سوہموار کی صبح دس بجے باقی سارا کھانا تیار تھا بس رسم بنانا باقی تھا من کیا کیوں نہ بغل والے ریسٹرانٹ سے رسم لے آؤں لیکن پھر زمیر نے دودھکارہ خود سے بیمانی کروگی بس ایک گھنٹہ بچا تھا سب کے آنے میں مشن رسم میں کبھی آتم وشواس بڑھ رہا تھا تو کبھی گھٹ رہا تھا رسم میں چھونک لگایا تو پشلے ایک ہفتے سے دل میں چھپ کر بیٹھا ڈر غائب ہو گیا اب تک میں پرانی ڈبی سے ہینگ ڈال رہی تھی نئی ڈبی سے ہینگ کی چھونک لگاتے ہی سارا گھر کسی ساؤتھ انڈین کے گھر کی طرح ہی گمک اٹھا اوہ تو یہی مسنگ تھا جیت والی مسکان میرے چہرے پر پھیل گئی لیکن جیسے ہی میں نے رسم چکھا میرے چہرے پر پھیلی مسکان سے کڑ گئی یہ عجیب سا سواد کیا تھا اے بھگوان میں نے تیل کے بدلے شاید گھی ڈال دیا تھا چھونکتے وقت من کیا دیوار پس سر مار لوں گیسٹس بس آنے ہی والے تھے میرے پاس اس رسم میں پھیر بدل کرنے کا سمیہ بھی تو نہیں تھا لیکن کچھ تھا میرے اندر جو کہہ رہا تھا کہ سرکر دو یہ رسم اب اوکھلی میں سر ڈالی دیا ہے تو دیکھا جائے گا میں گھنٹے بھر بار ٹری پر پاپڑ کے ساتھ چھوٹے گلاسوں میں رسم لیے اپنے گیسٹس کے سامنے کھڑی تھی پہلی بار رسم ٹرائے کیا ہے پوفیکٹ نہیں بنائے میرے اس بیان نے میری مائوسی ظاہر کر دی میں بے سبر تھی اپنے بنائے ہوئے رسم پر ان دھورندھروں کی پرتکریہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلا کومنٹ میسز راملنگم سے آیا ارے واہ رسم with a nothing and twist پلوی ریسپی بتانا سرہ میرے آزب ایک ہی طرح کا رسم پی کے بور ہو گئے ہیں سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی میں نے تھوڑا شرماتے ہوئے تھوڑا اتراتے ہوئے اپنے رسم کی ریسپی بتائی کمرے میں تھا کے گونج رہے تھے میرے رسم پاپڑ کا جادو چل گیا تھا اور میں نے مسکراتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لی کھانے کے وقت بھی میری تعریفوں کے خوب سارے پل باندھے گئے کھانا کھلا کر سب کو ودا کیا بس آنٹی مدد کرنے کے لیے رہ گئی کچن میں انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا برا نہیں مانو تو ایک بات کہوں جانتی ہوں یہ تمہاری پہلی کوشش تھی لیکن رسم آج اچھا نہیں بنا تھا میں تمہیں رسم بنانا سکھاؤں گی میں نے حیرانی سے پوچھا لیکن میسز راملنگم تو بولی کہ اچھا بنائے آنٹی ہس پڑی پتا ہے میسز راملنگم تمہیں بہت پسند کرتی ہیں پیٹ پیچھے تمہاری خوب تعریف کرتی ہیں لیکن بیٹا آج تمہاری کوشش نے ہم سب کا من جیت لیا رسم کے سواد نے نہیں میں چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی آج ان دوستوں نے مل کر احساس دلا دیا تھا کہ دوستی میں ایک دوسرے جیسا بننا نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے سے بس پیار کرنا ہوتا ہے میں نے آنٹی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بھر رائی آواز میں کہا تھانک یو یہ تھانک یو صرف آنٹی کے لیے نہیں تھا ان دوستوں کے پیار کے لیے تھا اس چننائی شہر کے لیے تھا جس نے اپنے دل میں مجھے جگہ دی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی